قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ یونوس میں اولیاء اللہ کی حضمت کو بیان فرمایا اور ان کی شان و مرتبت کو بیان فرمایا اور واضح طور پر کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ خبردار جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور آگے فرمایا انہی کے لئے دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں بچارت ہے خوشک بلی لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی اللہ جو فرماتا ہے حق ہے ثابت ہے ذالکہ ہوا الفوز العظیم اور یہ ولی بنایا جانا اللہ کا محبوب بنایا جانا بہت بڑی کامیاب ہے فوز العظیم اللہ تعالی نے فرمایا حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین مطین کے تبلیغ کا کام سرزمین عرب میں انجام دیا آخہ کریم کے بعد صحابہ اکرام اہل بیت اعتقار نے عظیم الشان قربانیہ اس دین کی تبلیغ کے لئے پیش کی اور ہر جگہ تبلیغ اسلام اور تبلیغ دین مطین میں جو کوششیں کرتے رہے صحابہ اور اہل بیت کے بعد جو ممتاز ترین جماعت ہمیں نظر آتی ہے تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم پڑھے گا سب سے ممتاز ترین جماعت جس نے اسلام کی تبلیغ اور نشر و نشاعت کا فریضہ انجام دیا وہ صرف اور صرف اولیاء اللہ کی جماعت ہر دور میں جب لوگوں میں گمراہی پھینی جب کفر و ذلالت پھیرا عام ہوا اور لوگ راہ حق سے بھٹکنے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اسلام کا نور بنا کر ہر خطہ تاریخ سے پیدا فرمایا جس تاریخ سے وہ پیدا ہوئے وہاں پر انہوں نے اپنے خدا داد روحانی روشنی سے اس پورے خطے کو روشن و منور فرمائی اسلام کی انہیں اولیاء اکرام میں ایک عظیم نام حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت حافظ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ و عظیم المرتبت ولی ہیں جنہوں نے پوری زندگی الہ کلمت الحق کے لئے گزار دی ہر جگہ جہاں بھی گئے رسول پاک سرور عالم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں بیدتوں کو ختم کیا آپ نے جو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر برائیاں تھی ان برائیاں کو ختم کیا اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی مسلمانوں کو عطا فرمائی ایسا دور جبکہ لوگ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اسلام کی تعلیمات سے غافل تھے دیم کی تعلیمات سے غافل تھے اور بے شمار تہمات رسومات میں الجھے ہوئے تھے ایسے وقت میں حضرت حافظ محمد علی خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر اتباع سنت نبوی کے جذبے کو پیدا فرمسوا آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں تائرانہ نظر ڈالے آپ کی زندگی پر تو بچپنے سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر پیرانہ سالی تک آپ کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا نمونہ نظر آتی ہے آپ کی زندگی کی ہر ہر جھلک میں ہر ہر ادا میں آخائے کریم سربری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جلوے نظر آتی ہے سبحان اللہ حضرت حافظ خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین حافظ خوران اور عالم ہی نہیں باعمل صوفی اور تشدید دین کے سلسلے میں عظیم و شان خدمات انجام دینے والے آپ ولی کے سلے ہیں خیر آباد جو کبھی غیر آباد تھا جسے کوئی پہچانتے نہیں حضرت کے وجود سے اس غیر آباد علاقے کو اللہ نے خیر آباد بنا دیا اور پوری دنیا میں حضرت حافظ خیر آبادی کی نزبت سے ایسا روشن اور منور ہوا کہ تشنگان عشق و محبت کھچے کھچے اس خیر آباد کی طرف چلی آنے لگی سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا حضرت مولانا عبدالوالی رحمت اللہ علیہ کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور حضر قرآن پاک کیا اور بے انتہا شہر قرآن پاک سے تھا یہاں تک کہ قرآن سے ایسا تعلق آپ کا تھا کہ لوگوں کے درمیان اب حافظ صاحب سے ہی مشہور ہو گئے ہیں حالانا تو یہ حافظ صاحب خود کہنا یہ ان سے قرآن کا جو تعلق ہے اس تعلق کو ظاہر کرتا ہے تو حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب اور بعضوں تو بڑے حافظ صاحب کیونکہ آپ کے حافظ آپ کے خاندان میں کئی لوگ حفاظ ہوئے ہیں حافظوں کا خاندان تھا قرآن پاک سے ایسا شغف تھا کہ آپ کے برادرزادے آپ کی مطالقین میں کئی حضرات جو ہے قرآن پاک کے حافظ تھے تو لہٰذا کئی حفاظ ہونے کی بنا پر آپ کو بڑے حافظ صاحب کہا جاتا ہے اس کے بعد خیر آباد سے آپ علم دین حاصل کرنے کے لئے نکلے اور دہلی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے خاندان کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبدالخادر رحمتاللہ علیہ سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی حدیث پاک کا علم حاصل کیا اور اس دور کے بہت بڑے علم دین بنے اور پھر اس کے بعد اللہ کی محبت کا جذبہ جو آپ کے قلب میں بیدار ہوا پیدا ہوا مرشد کامل کی تعلاش میں نکل گئے تمام ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد جو تشنگی باخی تھی تڑپ باخی تھی اس تڑپ کو پورا کرنے کے لئے کئی اولیاء اللہ کے آستانوں پر جا کر بیٹھتے جاروکشی کیا کرتے چلہ کشی کیا کرتے حضرت میاں چہدہ رحمتاللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے چلہ کشی کی اور وہاں سے آپ خاجہ خدبدین بختیار کاکی رحمتاللہ علیہ کی آستانہ آلیہ پر پہنچتے وہاں جاروکشی کیا کرتے اور لوگوں کی خدمت کیا کرتے مساجید میں گھڑے پانے کے بھر کے لاکر عضو کیلئے رکھا کرتے تو اس طرح آپ جویں مسلسل مجاہدہ کرتے رہے ہیں اولیاء اللہ کے آستانے کی جاروکشی یہ عظیم سعادت مندی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف جارو دے رہے ہیں بلکہ جو اولیاء اللہ کے آستانے پر جاروکشی کرتا ہے اللہ تعالیہ اس کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے اولیاء اللہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتے جو ان کے آستانوں کی صفائی کر دیتا ہے اس نے تو ظاہری طور پر ان کے آستانوں کی صفائی کر دی وہ اس کے خلب کو صاف کر دیتے ہیں خلاحوں کی بندگی سے نحوست سے نجاست سے تمام برائیوں سے قلوب صاف ہوتے ہیں تو اسی لئے اولیاء اللہ کے آستانوں کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے بندوں کی حضرت حافظ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کئی دن تک خدمت کرتے رہے ابتدائی مرحلے ہیں یہ آپ کے سلوک کے اور ایسا کرم ہوا خاجہ خطب الدین بختیار کاکی نے نگاہ کرم ڈالی اور کہا کہے حافظ یہاں نہیں اب تم میرے شیخ کے پاس جاؤ خال اللہ خاجہ خاجگان سلطان اللہ اتائے رسول وارث النبی امام الاولیاء خاجہ مہین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری غریب نواز کے پاس بھیجا دیا کہا کہ ہمارے شیخ کے آستانے پر جا کر اب وہاں پر خدمت کیو یہاں تو تم نے کر دی ہے اس کے بعد روحانی اشارہ پا کر حضرت حافظ خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ سلطان الہندتاء رسول کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر آپ خیام فرماتے ہیں ایک نہیں دو نہیں بارہ سال آپ نے آستانے غریب نواز کی خدمت انجا خیام رہا جمیر میں بارہ سال در سلطان الہند پر پڑے ہوئے اس گلی کا گتا ہوں جس میں مانگتے تاج ور پھرتے بڑے شاہان وقت نے جس در پہ اپنے سر کو جھکانا اپنے لئے باعث عزت سمجھا اس در کی گدائی جس کو مل جائے تو اس کا عالم کیا ہو بارہ سال غریب نواز کے جوار میں آپ نے گزارا اور جب کرم ہوا سلطان الہند رسول کا خاجہ خاجگان خاجہ مین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے روحانی کرم نے آپ کو ایسا نوازہ ایسا نوازہ کہ آپ سہراب ہو گئے اس کے بعد روحانی بشارت پر آپ چشتی حاصل سلے کے تیسرے عظیم مزر شہید محبت بابا حضور حاجی خاجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ بارگاہ میں حاضر اور پاک پٹن تشریف لے گئے پاک پٹن میں آپ نے کئی دن گزارے اور پاک پٹن سے آپ کو اپنی منزل نظر آئی اور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرما دیا کہ بابا فرید نے اس ذات سے آپ ملا دیا جو ذات آپ خدا سے ملانے والی بابا اسی پاک پٹن کی سرزمین پر سلسل ششتیا کے عظیم آخری بزرگ جنہیں دنیا پیر پتھان شاہ محمد سلیمان تو اس بھی کہتی ہے جب دیکھا شاہ سلیمان کے چہرے کو سمجھ گئے اب مجھے وہ مل گیا ہے جو خدا سے ملا اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملانے والے ہوتے ہیں اسی لیے پیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ سلسلہ یہ شجرہ یہ واسطہ یہ وسیلہ سب کو مولا کائنات سے ملاتا ہے اور مولا کائنات رسول اللہ سے ملاتے ہیں اور جو رسول اللہ سے مل گیا وہ کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو خالی نہ جائے گی کبھی نظمت کسی کے سب حضرت شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دلی مدعا پیش کیا تمام چیزیں آپ نے رکھی سامنے حضرت نے دیکھا حکم دیا مجاہدہ کرو مجاہدہ راہ روشن چراخ دلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر مجاہدے کے مشاہدہ حاصل نہیں مجاہدہ ضرور مجاہدہ کرو ایک کمرہ دے دیا خان خان میں یہی پر بیٹھنا ذکروزکار کرنا ایک سال گزر گیا اسی کمرے میں بیٹھ کر ذکروزکار کرتے رہے حضرت جوہے حیران تھے آخر کب تب ایک سال سے بٹھا ہوا وہاں رہا بارہ سال یہاں رہا پھر ایک سال یہاں بے رہا ہوں شیخ کے پاس اتنے سال استخامت تھی بٹھے رہے درے یار آگ خلافت ہو جانا کچھ ملتا 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 مجاہدی کی فکر نہ ذکر کرنے کا طریقہ معلوم لیکن وہ گزران دین تھے استخامت سے بیٹھے رہتے اور کبھی کوئی خواہش اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے ایک سال گزر گیا مجاہدہ کرتے رہے مجاہدے میں وقت آپ نے گزارا ایک مرتبہ دل میں خیال آیا میرے پر توجہ نہیں فرما رہے ایک سال سے بیٹھا ہوا مرید بھی نہیں کیا تھا وہ اسی لگا دیا تھا مجاہدے چلو مجاہدہ کرو اب تو لوگ مرید ہو کر بھی مجاہدہ کرنا نہیں چاہتے مرید ہو کر بھی وظیف پڑھنا نہیں چاہتے وہاں تو بغیر مرید کیے کہ ایک سال تک مجاہدے میں لگے رہے یہ جب دل میں قیال آیا شاہ سلیمان نے توجہ کی اور کہا کہ مولانا جس سے میرا خلبی تعلق ہوتا ہے ظاہری طور پر مجھ سے توجہ نہیں کرتا ہمارا تمہارا تو خلبی تعلق ہے اس لئے ظاہری طور پر التفات نہیں کرتا توجہ نہیں کرتا ظاہری چیز تو دوسروں کے لئے ہے کہ اس کے بعد اور نعمت خلافت آپ کو عطا فرمائے حال اللہ حکم دیا جاؤ خیر آباد میں خیام کرو اور مخلوق خدا میں درس و تدریس تعلیم و تعلیم کے سلسلے کو جاری کرو شیخ کے حکم پر آپ آئے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا بڑے وزدور کے علماء آپ کے درس میں شریک حضرت علماء فضل حق خیر آبادی جو عظیم مجاہد آزادی ہیں وہ حضرت حافظ صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسنوی شریف کا درس لیا کرتے لوگ آپ کو اپنے وقت کا سلطان المشائق کہتے ہیں بعض بزران دین نے شبلی وقت کہا ابو مکر شبلی جیسے اپنے زمانے میں تھے ہمارے زمانے میں حافظ صاحب قبلہ رحمت اللہ یہ شاہ حضرت حافظ خیر آبادی رحمت اللہ حرامل شریف آین گئے وہاں پر بھی آپ نے علم حاصل کیا کئی کداب حدیث کی پڑھ کر حاصل کی شاہ سلیمان کے پاس بھی کشکول مرقع شریف وغیرہ شیخ الولیاء کی تصانیف تھی باز آفت حرف حرف اس کو پڑھا پڑھ کر جو احضرت سے اس کی اجازت حاصل کی لیکن کئی دن تک آپ کسی کو مرید نہیں کرتے داخل سلسلہ نہیں کرتے جب حضرت شیخ کو معلوم پڑھا حضرت حافظ صاحب قبلہ لوگوں کو داخل سلسلہ نہیں کر رہے ہیں مرید نہیں کر رہے ہیں خرافت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو داخل سلسلہ کرے سلسلے کی نشور اشارت کرے سلسلے کو پیلا آئے لوگوں کے روحانیت کو پیدا کرے اولیاء اللہ کا فیضان جو ہمیں ملا ہے ہم اس کو آگے بڑھائیں اسی لئے خرافت گناہ خطاؤں میں عوام کا حال ایسے ہے کہ دین سے بے رقبت ہیں گناہ میں گزرتے ہیں اپنے دین رات کہ اہذا میں انہیں کیسے داخل کروں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اجازت دی ہے بھلے ہوں گے برے ہوں گے سب ہمارے ہمارے کام سے پکڑنا ہے اور اور پکڑتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں مزرگوں کا کرم ہو جاتا ہے تو خود بخود تبدیلی آیان شروع ہو جاتی کہا کہ مرید کرو یہ مت سوچو کہ وہ گناہ کار رہے بدکار رہے اس کے گعبوں پر اس کی برائیوں پر وظلمت ڈالو جب اللہ کا کرم ہو جائے گا رسول پاک کی نائتیں ہو جائیں گی خود بخود اس کی زندگی میں نخلاب پیدا ہو جائے جب شیخ کا حکم ہوا تب آپ نے سلسلے کے کام کو آگے بڑھایا لوگوں سے بعید لی اور سلسلے چشتیا بہشتیا نظام میں لوگوں کو داخل کرتے رہے ہزاروں مخلوق خدا آپ کے دروازے سے علم و عرفان کی خیرات کو پاتی رہے بے شمار لوگ فیضی آپ ہوئے حیدر آباد دکن میں بھی ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا حیدر آباد دکن کی تین مشہور عظیم خان خان جو بڑے بزرک مانے جاتے ہیں حضرت سردار بیک صحاب قبلہ رحمت اللہ نے آپ کے در سے فیض پایا حضرت حبیب علی شاہ صاحب قبلہ کٹل منڈی میں جن کا آستانہ مبارکہ ہے وہ آپ کے مرید خلیفہ اور دور کے حضیم بزرگ علم دین حضرت علم حسن زمان محدث جنہوں نے علوم اہل بیعت پر اٹھارہ جلدوں میں کتاب لکھی علوم اہل بیعت اہل بیعت اتھار کے جو علوم ہیں وہی اہل سنت جماعت کا صحیح عقیدہ ہے اسی کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا ہے اٹھارہ جلدوں میں جو حسن بسری کے ذریعے حضرت علی تک نہیں ملتا تو مولانا فخر نے رسالہ لکھا تھا فخر الحسن تو اس رسالہ فخر الحسن کی شرح علماء حسن محدث نے کی تھی بہت بڑے علم اتھی وہ بھی آپ کے در سے فیض پایا بہت بڑے شاعر بھی تھے بہت بڑے بزرگ بھی تھے وہ بھی آپ کے مریض بھی اس طرح بے شمار خلق خدا نے آپ سے فیض پایا اور یہ تین وں حضرات سے آپ کی سلسلے بڑے پھیلے دکن کے اندر اور آپ کی برادر حضرت حافظ محمد اسلام رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے سجدہ نشین ہوگی حضرت حافظ خیر آبازی رحمت اللہ علیہ شریعت متحر اور سمت رسول کے نہایت پابند بچپنی سے تحجد پابند سے پڑھا کرتے تحجد کے پابند آج ہمارا مال ہزار خان خائیں ایسی پڑی لوگ نماز کے طرف جوہے رغبت نہیں رکھتے ازا ہوتی ہے خوالی چلتی سماع ہوتا رہتا ایسا نہیں تھا نماز کے نہایت تحجد کے پابند اور سماع کی محفلیں بھی کرتے تو پوری مکمل شرائط کے ساتھ آپ سماع کی محفلوں کا احتمام فرمات اور بے جار اسمات کی طرف آپ اتفاق نہیں فرمات یہاں تک کیا آتا ہے کہ آپ کے بھتیج برادرزاد حضرت حافظ ابو طراب رحمت اللہ کی شادی تھی تو لوگوں نے کیا کیا کاغذ کے پھل جب آپ نے یہ منظر دیکھا اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہا مشایخ کی اولاد ہو کر ایسے کام کرتے ہو ساتھ کی سے کرنا چاہے یہ ریان امود ہو رہا ہے اٹھ کر چلے گئے نواب باجید خان صاحب نے آپ کو دعوت دی کہ حضرت جو ہمارے گھر پر آئی ہمارے انکار دیا کہ اس زمانے میں مہر ایسا باندھا جا رہا ہے کہ جو ادا کرنے کے خابل نہیں ہوتا میں ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کر تو انہوں نے کہا کہ حضور جو بھی مہروں کا نقد ادا کر دیا جائے جب ہی دے دیا جائے گا آپ چلے تب آپ شادی میں شرکت دلی آجاتی حضرت نے عملی طور پر بتایا اور تمام میدتوں کو آپ نے رکھ کیا سنتوں کا حیاء کیا لبایت میں آتا ہے تیسری دن زیارت کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ جائے آپ نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہ پر رہ کر فاتحہ کروں سفر میں جا رہا ہوں جہاں بھی رہوں گا فاتحہ کر دوں گا تو اپنے آپ کو رسومات کے شگنجے میں نے رکھا سنت نبوی کی پیرمی کرتے اور خوت حمدردی رواداری اور حسن اخلاق کا وہ معاملہ تھا ایک دفعہ خان خواہ شریف میں کھانا کھا رہے تھے میاں رحمت اللہ کے جوتے سینے کے موچی آیا وہ جوتے سی رہا تھا موچی کو کیا ہمیت دیتے ہمارے معاشر لیکن حضرت کا معاملہ دیکھ کیا اخلاق اللہ اکبر کبیرہ جب آپ نے دیکھا موچی جوتے موچی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا یہ اولیاء اللہ کی اخلاق ہوتے ہیں یہ اخلاق سالحین ہیں ایک بات میں آتا ہے کہ جوہ اللہ آیا آپ کی پاس خیام کیا سردی کے دن تھے کوئی گرم کپڑا اڑھنے کیلئے نہیں تھا جب آپ نے اس کو جوہ رہے کو یہ ان کے اخلاق آخہ کریم سلور عالم کی سیرت کے جلوے اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ اولیاء کاملین کی ذات میں نظر آتے ہیں ہر جگہ لوگ اور فرماتے کافروں کی رسم و رواج کو ان کے طریقوں کو بھی غور سے نہ دیکھنا جو شخص کفار و مشرقین کے طریقوں کو ان کی ایمان میں خلل پڑتا ہے ایمان متزلزل ہوتا ہے ایمان کی پختگی ختم ہو جاتی ہے ہمارے گھروں کا ماحول ہمارے معاشر کا عالم بنا ہوا ہے کیسے سیریل ٹی پیوں پر دیکھتے ہیں کفری آقل ایمار شرق کی باتیں ہوتی ہیں دل چسپی سے دیکھتے ہیں ہمارے بچے غور سے سنتے وہی زہروں میں بٹھاتے ہیں حضرت نے تعلیم دی فرما جو ان کی رسومات کو بھی غور سے دیکھتا ہے یا اس کے اوپر جو غور کرتا ہے اس کے ایمان میں خلل پڑ جاتا اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات پڑھ کر سنائیں ان کے حالات پڑھ کر سنائیں ہر گھر میں جتنے وابستگان ہیں جتنے سلاسل طریقت کے جو وابستہ لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کر سنائیے ان کی جو ہے کرامتوں کو پڑھ سنائیے ان کی حضمت ان کی شان ان کے ذہنوں میں بیٹے گی بچوں کی تو بچوں کا ایمان و اخیدہ مضبوط ہوگا ہم چھوڑ دیئے فون دلا دیئے ہیں ویڈیو گیم دیکھ رہا ہے بچہ وہ چیز دیکھ رہا ہے یہ چیز دیکھ رہا ہے اس میں لگا ہوا ہے ہمیں فکر نہیں ہر ایک کے لئے ضروری اپنے گھروں میں درود پاک کی محفیل منقید کریں اپنے گھروں میں غوثیہ کا جسر خان رکھیں روزانہ اہل سلسلہ شجرہ پڑھتے رہیں تاکہ تمام مزدگان دین کے نام بچوں کے ذہن نشین ہو جائے اور کیا برکتیں ہیں آخا کریم نے کیا فرمایا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ شجرہ پڑھتا بھی ہے تو گناہ مٹھتے رہتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں صالحین کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا حضرت حافظ خیر عبادی رحمت اللہ نے پوری زندگی معاشرے کی صلاح اور سنت نبوی کے اوپر تلخیر ہونے ایک شخص تھا روزانہ آکر ختم بوسی کرتا پسند نہیں کرتے تھے حضرت یہ کیا ہے ہندو کی طرح رنڈ کرتا ہے روزانہ آتے جو پرو میں دی چاہتا ہے آج ماہول ایسا ہے اگر کوئی جھوکی میں نہیں ملا تو ہمیں بڑا غصہ آتا سلام رہنے کر چھوکی نہیں ملا حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے تھی یہ آجیزی ان کے ساری اولیاء پوری زندگی درس و تدریز تعلیم تعلم میں گزاری ہزاروں مندگان خدا کو اللہ کے خریب کر دیا مخام ولایت پر فائز کیا انیس تاریخ کو بارہ سو چھسٹھ ہجری میں آپ کا وسائل مبارک ہوا اور اسی خیر آباد گیا وہی پر آپ روز مبارک بنایا گیا اور الحمدللہ آج بھی سالوں سے آپ کا فیضان جاری ہے اور سلسلے کی شکل میں صبح خیامت تک انشاءاللہ آپ کا فیضان جاری رہے گا اللہ ہم تمام کو بزرائی دن کی سچی محبت اطاعت اتباع اور پیروی نصیب فرمائیں اور اولیاء اللہ کے فیضان علمی اور روحانی سے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے ہمارے سینوں کو منور فرمائے خری خلقی صدنا محمد علیہ وآلہ والحمد اللہ